حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام پادشاہت اور نبوت میں اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کے وارث ہیں اپنے والد حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنان کی حکومت سنبھالی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے آپ اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے اللہ رب العزت نے انہیں ایسی عظیم الشان سلطنت عطا فرمائی جو کسی اور جنوں بشر کو عطا نہیں فرمائی گئے انسان تو انسان چرند پرند اور جنات وغیرہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے ان سب کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ بر بھی تکبر نہ تھا وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے اور اپنے ہاتھ سے زمبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے اپنا گزر اقاد کیا کرتے تھے کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو کا عطا پیس کر بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے آپ اکثر اقاد روزہ رکھتے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر قریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افتار کرتے بادشاہ بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نخائط عالی شان محل بنوایا جس کا رکبہ چھتیس کوس تھا اس محل کو سونے اور چاندی کی ہینٹوں سے بنایا گیا اس کی دیواروں اور چھتوں پر یاکوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے پھر اس محل کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک عالی شان تخت بنوایا جس کی لمبائی تین کوس تھی یہ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو زمرد اور فیروزہ جیسے پتھروں سے سجایا گیا تھا اور اس تخت کے چاروں طرف سونے کی انٹے لگی ہوئی تھی تخت کے چاروں کنوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی بنی ہوئی تھی اور ہر ڈالی پر ایک توتی اور تاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بڑھ دیا گیا تھا ان درختوں کے خوشے امگوروں کی طرح تھے اس تخت کے نیچے دائیں اور بائیں جانب ایک ہزار سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر لوگ بیٹھتے تھے ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے جاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جنات نے بنایا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایہ میں سے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس شاہی تخت پر قدم رکھتے تو ان کی حیبت سے تخت اس قدر حرکت کرنے لگتا اور توتی اور تاؤس بھی اللہ رب العزت کے حکم سے اپنے پر پھلا دیتے اور ان سے مشک وغیرہ کے خوشبو نکلنے لگتی اللہ رب العزت کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے جب آپ شاہی تاج اپنے سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر اکٹھا ہو کر آپ کے سر پر سایا کر لیتے جس مکان میں یہ تخت سلیمانی بنایا گیا تھا اس میں کئی محرابے بنائی گئی تھی جہاں زاہد اور عابد لوگ بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ رب العزت سے دعا کرتے اور فرماتے اے اللہ میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی صرف یہ ہی نہیں نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں اے میری اللہ میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں اللہ رب العزت نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جب آپ اپنے عظیم و شان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو یہ تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ چند منٹ میں تیہ کر لیتے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے آپ کے باورچے خانہ کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگے بنائی ہوئے تھی ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار موٹ اور کئی ہزار گو سفند پکتے اور خلق اللہ اللہ رب العزت کے اس پیغمبر کے لنگر خانہ سے صبح شام کھاتی پیتی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کر دیتی شکریہ